سلام علیکم ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو بارہ بچکے اور انتالیس منٹ ہوتل پہ آئے ہوں تو بھائی ہوتل پہ کوئی گاڑی نہیں ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے صرف یہ ایک بس کھڑی ہوئی ہے ہوتل کی صرف ایک بس کھڑی ہوئی ہے یہ بس جو یہاں سے شیٹل چلتی ہے نا اور سٹاف کو لے کے جاتی ہے جی ان کے لیے ہمارے ہوتلوں پہ جو سپروائزر تھے کمپنی نے ان لوگوں کو گھر بٹھا دیئے اس لیے کہ کام ہی نہیں ہے اگر سپروائزر کی سیلری پچی سو تین ہزار ہے تو ڈیلی کا سو دیرم کی ایوریج بنتی ہے جو ڈیلی کا سو دیرم پورے ہوتل سے بزنس نہیں ہو رہا تو کمپنی کہاں اپنی جیب میں سے پیسے ڈال کے دے گی سپروائزروں کو سیلری اگر پروائزر سو دیرم کا کام نکالے تو پھر بھی اس کی مسا مشکل سے مہینے میں اس کی سیلری ہی نکلے گی اس قدر کم بزنس ہے جی ایک سو کا بھی کام نہیں ہو رہا ہیر ابھی اوبر پہ آتے ہوئے میں نے ایک ٹریپ کر لی ہے چالیس دیرم کا انڈا توڑ لی ہے میں نے تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے سارے دن میں کیا بنتا ہے سارا دن کے آج جو سات اٹھ گھنٹے ہیں ان میں کیا بنتا ہے فیلحال کام کے حالات ایسے ہیں کہ بھائی کمپنیاں بھی اپنی کاؤسٹ سیونگ کے لیے سپروائزروں کو جو ان کمپنی کے ویزے پہ ہیں ان کو گھر پہ بٹھا رہی ہیں کہ فیلحال کام نہیں ہے جب کام ہوگا تو ہم آپ کو بلا لیں گے آپ چھٹی چلے جائیں گھر پہ بیٹھ جائیں جو کرنا ہے آپ کریں آپ کی مرضی ہے اس قدر کام حالات ہیں تو ہم کیا ہی کر لیں گے یار گاڑیوں پہ برحال کوشش کر رہے ہیں اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ کام بھی ہوگا بھائی نکلتے ہیں جی کسٹمر پکڑتے ہیں جیسی میں نے آپ کو بتایا نا میں ہوتل پہ آگئی ہوں تو اسی ٹائم ہی مجھے کریم کا میسیج آیا وہ گیسٹ کو میں نے چھوڑا دبائی مول میں پھر بھی بیس درم آگئے شکر ہے چالیس اور بیس ساٹھ کا ہو گیا زیرو پہ نہیں جانا بڑا شکر الحمدللہ اس دن جب میں ڈس آٹھ ہو کے میں نے اوبر کریم انسٹال کی تھی دوبارہ سے اس دن میں زیرو پہ گیا تھا کوئی کام نہیں ہوا تھا ابھی دوبارہ سے ہوتل پہ آیا ہوں تو بھائی یہاں پہ نا دیکھو کیا حالات ہیں گاڑی باڑی تو پتہ نہیں ہماری کوئی آتی نہیں ہے کدر چلے گئے ہیں سب بیڑا ہی گرک ہو گیا پیچھے دیکھو کوئی گاڑی نہیں ہے صرف ہوتل کی جو کوسٹر ہے وہی کھڑی بھی ہے چھلو یا ہم تو یہاں سے جان چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک اٹھا کے ہمیں بھائی نہیں پھینکیں گے ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی ہمارے پاس چوائس بھی یہی ہے نا اوبر کریم پہ تو کام ہے نہیں کئی لوگوں کے اپنے کیسٹ ہیں وہ ان کے ساتھ بیزی ہوتے ہیں ہم تو فیلحال ادھر ہی ہیں چلو یا دیکھتے ہیں کہ کب تک ملتا ہے اچھا یا ٹیسلا گاڑی کے بارے میں میں بتا رہا تھا میں نے کہا تھا کہ ٹیسلا گاڑی کا آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیسلا کا کام کیسا ہے تو بھائی ٹیسلا گاڑی کا اگر آپ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ آ کے تو یہاں پہ ٹیسلا گاڑی لے لیں گے ٹیسلا میں انویسمنٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس پہ پیٹرول نہیں ہے اس پہ اوبر کریم کا کام بھی زیادہ ملتا ہے سٹارٹنگ پہ اور اور بھی کئی سہولتیں ہیں آپ کو کئی سی جگہ پہ آپ کو پارکنگ بھی ایسی مل جاتی ہے کہ جہاں صرف الیکٹرک گاڑیوں کے لیے لیکن یار لیموزین کا کام ایسا ہے کہ اس پہ ٹیسلا کا فیوچر نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے جتنی بھی ٹیسلا والی گاڑیوں سے بات کی ہے وچارے بہت ہی ڈیسارڈ ہیں سب سے پہلی جو اس کی کمپلین آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹارٹنگ میں تو آپ کو ملتے ہیں پانچ سو پینٹس کلومیٹر ایک دفعہ آپ نے بیٹری فل کی اس کی لیمٹ پانچ سو پینٹس کلومیٹر ہے لیکن یہ جو پانچ سو پینٹس کلومیٹر ہیں یہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ کم ہوتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے یہ دو سو دھائی سو دو سو سے بھی نیچے آ جائیں گے دیٹھ سو مطلب یہ جو پانچ سو پینٹس کلومیٹر ہیں یہ ڈپینٹ کرتا ہے بیٹری کی لائک کے اوپر اگر گاڑی کی ٹیسلا گاڑی کی بیٹری جیسے نہیں ہے نہیں میں اتنے ملیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ یہ کلومیٹر جیسے جیسے بیٹری پرانی ہوتی جائے گی ویسے ویسے کلومیٹر بھی کم ہوتے جائیں گے تو جب ایک دفعہ آپ نے فل کی دو سو پچاس کلومیٹر چلی فرض کریں گے گاڑی دو سو پچاس چلی آپ یہاں سے کسٹمر لے کے ابو زبی چلے گے اس نے کہا مجھے واپس بھی جانا ہے آپ اس کو واپس لے کے آئیں گے اور جب اس کا اگر کام ہی پانچ دس منٹ کا یا چلیں آدھا گھنٹے گھنٹے کا بھی ہوا تو آپ وہاں پہ کہاں جا کے چارجر ڈھونڈتے پھریں گے گاڑی کو چارج کریں گے اور واپس لے کے آئیں گے آپ کی تو گاڑی واپس آنے کے قابل ہی نہیں ہے دو سو پچاس کلومیٹر اگر گاڑی نے چلنا ہے سو پچاس کلومیٹر تو یہی سے ہو گیا آپ کا اس کو لے کے جانے کا تو واپسی پہ آنے تک کی تو اس میں چارجنگ ہی نہیں ہے تو کہاں سے آپ کریں گے چارجنگ اور کتنی دیر وہاں پہ گیسٹ کو بولیں گے کتنی دیر ویٹ کرو میں چارج کرنوں تو میں لے ہوں تو یار میں تو بھی بھی ریکومنڈنگ کرتا ہوں کسی کو بھی کوئی ٹیسلا گاڑی لے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بیٹری کی جو گرنٹی ہے وہ ایک سال کی ہوتی ہے یا کچھ کلومیٹر ہیں فرض کریں کہ ایک لاکھ کلومیٹر ہیں تو اس کے بعد اگر سال دو سال کے بعد تو آپ کی لیموزین میں اس سے زیادہ گاڑی چل جائے گی اس کے بعد پھر آپ کو پینتیس چالیس ہزار کی تو اس کی بیٹرییں مل جائیں گی پینتیس چالیس ہزار دھرم کی تو پھر آپ کہاں سے وہ بیٹرییں ڈلوائیں گے دوبارہ سے ایکسپینس کریں گے وہ جتنے پیسے آپ نے فیول میں بچائے ہوں گے اس سے زیادہ آپ کا ایکسپینس آ جائے گا اس سے زیادہ آپ کی ٹینشن ہے اس سے زیادہ آپ کی پریشانیوں سے آپ کے سر کے بال سفید ہو جائیں گے تو کبھی بھی ٹیسلا گاڑی کے بارے میں نہ سوچیں لیکسز گاڑی سوچیں پاکستان میں ہونڈا سی ڈی سیونٹی ہے بلکل ویسی گاڑی ہے لیکسز جو ہائیبریڈ گاڑی ہے بھائی اس کا پیٹرول بہت ہی کم لگتا ہے اگر آپ کو کم پیٹرول گاڑی چاہیے تو لیکسز سب سے بہتر ہے اس کی مینٹینس نہیں ہے اس کی پریشانی نہیں ہے فلی طور پر آپ وہی یوز کریں لیکسز سب سے بہتر وہی ہے تو میں ریکومنڈ نہیں کرتا ہوں وہ صاحب جنہوں نے پوچھا ہوا تھا کہ ٹیسلا گاڑی کے بھائی آپ جو ہے اپنا مائنڈ چینج کریں یہاں اگر لینی ہے آپ نے دراصل کیا ہوتا ہے ہم لوگوں میں کہ اگر کوئی کسی کو اکل کی بات بتا رہا ہوتا ہے کہ جو ہمارے سامنے نے ایکسپیرینس ہویا ہے جو ہمارے سامنے لوگوں سے ہم ڈسکس کرتے ہیں ان کی پریشانییں سنتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں کوئی یہ چیز خود چھپا رہے ہیں آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو اپنے بھی ہاف پہ لیں ٹرائی کریں اور دیکھیں کیا بنتا ہے چلیں جی چلتا ہوں میں ہوتل میں اور دیکھتا ہوں کہ کب تک اگلا میسج آئے گا آگو کہ ہوتل سے کوئی نکلے گا یا نہیں لیکن شاید میسج کوئی مل جائے گا دیکھتے ہیں آج ہفتے کا دن نہیں یہاں پہ اس وقت سے میں ہوتل میں کھڑا ہوا تھا تو بھائی کچھ نہیں ملا اوبر کریم کا کوئی میسج نہیں آیا ابھی میں آگے ہوتل میں آئی بی ایس ہوتل میں یہاں پہ بھی کوئی گاڑی نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ لوگ سارے نا چھوڑ کے چلے گئے ہیں ہم کے حالات دیکھ رہے ہو نا ابھی تک بھی کچھ نہیں ملا ہے یہ دو بچکے اور اکتیس منٹ اور یار ایرانگی کی بات تو یہ ہے کہ گاڑییں کوئی نہیں ہیں گاڑییں کدھر چلے گی ہی ساری دیکھو ابھی تک بھی کوئی گاڑی نہیں ہے شاید لوگ ڈس آٹھ ہو کے تو گھر پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں یہ والے ہوتل صبح سمیہ میں بتا رہا ہوں آپ کو یہاں پہ کوئی کسٹمر نہیں نکلا ہے جانے والا جس کا گاڑی چاہیے ہو اس صورت میں ہمیں مہینے کے چھے سو دھرم دینے ہیں ہوتل پہ کام کرنے کے ایسے ہوتل کے جہاں پہ بھلے ہی مہینے کا چھے سو دھرم کا کام ہی نہ ہو ایسے ہوتل دیکھیں کہ جہاں پہ سپروائزر بھی نہیں ہے کوئی کام بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کو چھے سو دھرم پہ کرنے کہ ایسے ہوتلوں پہ چھے سو دھرم دینا جائز ہے یا نہ جائز ہے نیچے آپ اپنے کمیٹ میں لگ دینا ابھی بھی کھڑا ہوں یا کچھ نہیں ملا نہ اوبرکنگ پہ میسے جا رہا ہے نہ ہی کوئی ہوتل سے گیسٹ مل رہا ہے تو دیکھتے ہیں کتنی دیر اور یہاں پہ کھڑا رہنا پڑتا ہے ساڑھے چھے بجے کا ٹائم ہو گیا اور ابھی بھی نا میں ادھر ہی کھڑا ہوں یہ میری گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور میں نے سوچا کہ جا کے زیادہ فریش ہو کے آجاتا ہوں ابھی تک کچھ نہیں ملا ہو رہا ہے پورٹل سے جو بھی نکلتے ہیں لوگوں نے ٹیکسیے بک کر رکھی ہوتی ہیں وہ سیدھا اتر کیوں گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اوبر قریبے بھی کوئی میسیج نہیں آرہا وہی دو میسیجوں صبح کے آئے ہیں ابھی نو بچ کے دس منٹ ہو گیا ہوں اور ابھی میں گھر آگیا ہوں جب لازٹ ٹیم میں نے آپ کو بتایا تو اس کے بعد صرف ایکی ٹرپ ملا تھا مجھے اٹی تیرم کا اس کو میں نے شوڑا اور ابھی میں گھر آگیا ہوں تو یہ تھی ہماری آج کے ویڈیو اگر آپ مجھ سے کوئی جانا چاہتے ہیں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسے کمنٹ کر دیں تو میں انشاءاللہ دل آپ کو ریپلائی کر دوں گا آنے والے نئے پر اس کے دیتے ہیں انشاءاللہ دل آپ کو بتایا